بسم اللہ الرحمن الرحیم جاندار چیزوں کا ایک خاص جگہ پر رہنا مل کر رہنا موجود ہونا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بائیو ڈائیورسٹی کہتے ہیں نیکسٹ ہے اب یہاں پہ دیکھیں بائیو ڈائیورسٹی کی تاریخ کسی مخصوص جگہ پر موجود جانداروں کی اقسام کی تعداد کو بائیو ڈائیورسٹی کہتے ہیں نمبر دو سٹیٹ دا امپارٹنس آف کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن یا جانداروں کی گروہ بندی کی کیا کرلیں اہمیات بیان کریں انسر نمبر ون تو یہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم گروہ بندی کی مدد سے جانداروں میں مماثلات اور غیر مماثلت معلوم کر سکتے ہیں نمبر دو تو دوسرا جو ہے وہ گروہ بندی کی مدد سے جانداروں کی پہچان اور ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو آپ نے پین پینسل کا سنبھال کے رکھنا ہے اور ان کو لکھنا ہے کیونکہ ایسے مواقع اور ایسے نوٹ سے ایسے اس طریقے سے سمجھانا اور لکھانا جو ہے نا پھر بار بار آپ کو ایسے مواقع ہاتھ نہیں آتے ہیں نمبر تین سوٹ ایسے محمق body of the insects is head which is called exoskeleton unheard the external surface of the body of insects is heard which is called exoskeleton the insects are with jointed legs the number of legs is six the body of insects is segmented the body is divided into three parts head throcks and abdomen b amphibians and reptiles تو ان میں بھی کیا کرنا ان میں بھی ڈیفرینسیز انڈ سیمیلارٹیز جو ہیں ان کو انڈیفرینسیز جو ہیں ان کی وضعات کرنی ہے ان کو انشاندائی کرنی ہے تو اپنے پین کلم پینسل کاؤز وغیر اپنے پاس رکھنا ہے اور ان کو لیگنا ہے نوٹ کرنا ہے یاد بھی کرنا ہے سکھنا بھی ہے ایمفی بیانس ایمفی بیانس کین لیو آن لینڈ اور آلسو ان واٹر نمبر ٹو ایمفی بیانس رسپائر لوانگس اور سکن نیمبر ٹری جو سکن از موست ملوز نیمبر ٹوی دیلی و ان لینڈ بیٹھ لے ایگز ان واٹر بیعہ جو ہیں ان شاء اللہ اگری سبق میں ہم ریپٹیلز کے پاہیزیں پڑھیں گے لیکن فی الحال آیا کے لیے یہ تین ہی آج کے لیے تین قویسٹنز کافی ہیں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اپنے نوٹ بک میں لگنا ہے نوٹ کرنا ہے اور اس کو پھر آجے طرح یاد کرنا ہے کیونکہ ایسے موقع جو ہیں یا اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ آپ کو کسی بی چینل پر نہیں ملیں گی جیسا آپ کو یہاں پر حل شدہ سوالات جو ہیں وہ پکچر کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں یا آپ کو ریڈنگ کی صورت میں یا ریڈن فارم میں جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں تو اس طرح آپ نے اس چینل پر آزمی سبسکرائب کرنا ہے لائک شیئر رکمنٹس کریں تاکہ آپ کے طرح دوسرے جو سٹوڈنٹ سے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں فی الحال آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ